بھارت میں ایک مسلم لڑکی کے ساتھ کتے نے جنسی زیادتی کر دی اور لڑکی حاملہ ہو گئی لڑکی نے اپنے شوہر کو نہ بتایا پھر بچہ پیدا ہوا تو شوہر دیکھتے ہی چیخیں مارنے لگا کیونکہ جب میری آنکھ کھولی تو میرا سر بہت زیادہ بوجھن ہو رہا تھا اور کتنے ہی پل لگے تھے میرے حواظ پیدار ہونے میں جب میری خود پر نظر پڑی تو میں گویا حد تک رہ گئی مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ مجھ پر کیا قیامت بیٹھ چکی ہے میں تو اب کسی کو مو دکھانے کے قابل ہی نہیں رہی تھی میری دنیا لٹ چکی تھی میں برباد ہو گئی تھی میں جتنے جیتے جی مر گئی میرے ساتھ یہ ہوا کیا تھا اور یہ سب کرنے والا میرا جو گنے گار تھا اگر اس کا نام لیتی تو شاید کوئی بھی میری بات پر اعتبار نہ کرتا لوگ مجھے پاگل اور دیوانی سمجھتے اور اپنے گنے گار کی شکل چھا میرے ذہن میں لہرائی تو میں جھر جھری لے کر رہ گئی تھی کتنے ہی لمحے بیٹھ گئے میں حمد کر کے اپنی جگہ سے اٹھ کر جب آئینے میں خود کو دیکھنے لگی تو میں ڈر گئی کیونکہ میری گردن کے ساتھ ساتھ میری پورے جسم پر خراشیں ہی خراشیں تھی جو مجھ پر بیٹی ہوئی دانستان سنا رہی تھی اب میں دونوں ہاتھوں میں سر تھام کر رہ گئی تھی اور سوچنے لگی کہ میں اپنے شوہر کا بھلا کیا مو دکھاؤں گی اسے کیا کہوں گی مگر اس سب میں میری تو کوئی غلط ہی نہیں تھی میرے ساتھ یہ سب کچھ جو ہوا تھا اس میں تو میرا شوہر بھی برابر کا شریک تھا میں اسے کب سے منع کر رہی تھی کہ اسے گھر میں مت رکھو اسے گھر سے نکال دو اور وہ تو کچھ سمجھنے کو تیاری نہیں تھا واش روم میں جا کر میں شاور کے نیچے کھڑی ہو گئی اور خود کو گویا پاک کرنے لگی مگر میرے دل کا اتمنان تو جیسے کہیں کھو گیا تھا پورا ایک گھنٹہ میں نے نہانے میں صرف کیا اور لباس بدل کر جب میں کمرے سے باہر آئی تو وہ سامنے ہی تھا اور مجھے دیکھنے کے بعد وہ دوبارہ سے اپنی جگہ سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور میری طرف بڑھنے لگا میں فوراں سے اپنے کمرے میں بھاگ گئی اور دروازہ اندر سے بند کر لیا اب میں بری طرح سے خوف ستا ہو چکی تھی میں ایک جگہ بیٹھ کر پوری طرح سے رونے لگی نہ جانے مجھے روتے ہوئے کتنا وقت پیت گیا تھا اور تب ہی باہر دروازے پہ دستک ہونے لگی میں جانتی تھی کہ باہر کون تھا مگر میں اس وقت کسی کا سامنا کرنے کی پوزیشن میں نہیں تھی جب مسلسل دستک ہونے لگی تو میں نے سوچا کہ میرے ایسے روئیے سے میرے شہر کو شک ہو جائے گا اگر میرے شہر کو یہ پتا چل جاتا تو نہ جانے وہ میرے ساتھ کیا سلوک کرتے میں اس معاملے میں بے قصور تھی مگر پھر بھی کوئی مردی کیسے برداشت کر سکتا ہے کہ اس کی بیوی کے ساتھ جب میں نے دروازہ کھولا تو میرے شہر مجھے دیکھ کر چونگ گئے ان کی نظر میرے چہرے سے ہوتے ہوئے گردن تک پہنچی اور یہ دیکھ کر وہ حق تک رہ گئے وہ مجھے دیکھ رہے تھے اور پھر بولے کہ کیا ہوا ہے یہ سب یہ کس نے کیا میں پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی تھی تب ہی میری نظر اس پر پڑی جو میرا گنے گار تھا وہ مجھ سے کچھ فاصلے پر تھا اور اب وہ پھر سمی طرف بڑھنے لگا تھا میں بری طرح سے چیخ پڑی مجھے بہت زیادہ ڈر لگ رہا تھا میں اپنے شوہر کو کہنے لگی کہ اس کو یہاں سے لے کر چلے جائیں برنا میں مر جاؤں گی اگر آپ اس کو لے کر نہیں گئے تو میں خود کو کچھ کر لوں گی میری جذباتی کیفیت دیکھ کے میری شوہر کہنے لگے گھبراؤ مت کچھ بھی نہیں ہوتا میں ابھی اسے ہی آنس لے کر جا رہا ہوں اسے کمروں سے نکالنے کے بعد وہ میرے پاس آئے کہنے لگے بتاؤ کیا ہوا ہے تمہیں پھر میں نے انہیں بتایا کہ اس نے مجھ پر حاملہ کر دیا تھا اور اس نے مجھے زخمی کر دیا میرے اپنے شوہر کو پوری بات نہیں بتائی تھی اور رادی بات میں حضف کر گئی تھی یہ تو بہت خطرناک ہے اس نے تمہیں بہت تکلیف پہنچائی ہے یہ سب کچھ جو بھی ہوا ہے یہ میری وجہ سے ہوا ہے بگر اب میں اسے یہاں پر نہیں رکھوں گا مجھے اپنی بی بی سے بڑھ کر کوئی بھی عزیز نہیں ہے اور ایسے خون خوار جانوروں کو گھر میں رکھنا خطرے سے خالی نہیں ہے وہ دوبارہ بھی تم پر حملہ کر سکتا ہے اس کے بعد میرے شوہر مجھے لے کے اسپطال گئے میری مرہم پٹی کروائی گھر آنے کے بعد بھی میں اپنی جگہ پر کھوئی کھوئی سی رہی وہ میری کیفیت کو نوٹ کرتے بولے کیا بات ہے تم کیوں پریشان ہو دیکھو میں نے تم سے وعدہ کیا ہے میں اس کو گھر سے نکال دوں گا اب تم پریشان مت ہو سو جاؤ اتنا کہہ کر وہ کروٹ لے کر سو گئے اور میں دونوں ہاتھوں میں چہرہ تھام کر خاموش آنسوں سے رو پڑی میرے شوہر اس کتے کو واپس لے گئے تھے وہ اب مجھے گھر میں کہیں بھی نظر نہیں آ رہا تھا مگر میرے دل میں جو دہشت پیدا کر چکا تھا اس کی وجہ سے میری زندگی جس عزیت میں مبتلا تھی اس کا مدعوہ تو کسی طرح سے بھی ممکن ہو ہی نہیں سکتا تھا دوسری طرف جب میں اپنے سیکیورٹی گار اجمل کو دیکھتی تو مجھے ایسا لگنے لگتا جیسے میں نے کوئی بات عجیب خواب دیکھا تھا اس خواب میں اجمل میرے ساتھ بدفعی کر رہا تھا اور یہ خواب اس وقت میں نے دیکھا تھا جب میں بے ہوش ہو گئی تھی پچھلے کچھ دنوں سے میری طبیعت عجیب سی رہنے لگی تھی ہر وقت سرچکراتا دل خراب ہوتا جو چیز بھی کھاتی اسے باہر اُلڑ دیتی جب میں نے اپنے شوہر کو اپنی طبیعت کے بارے میں بتایا تو وہ چونک ہے مجھے لے کے ڈاکٹر کے پاس گئے جو کچھ ڈاکٹر نے بتایا اسے سن کر تو میرے شوہر بہت زیادہ خوش تھے ان کے پاؤں زمین پہ نہیں لگ رہے تھے اور مجھے ایسے محسوس ہو رہا تھا جیسے کسی نے میرے پاؤں کے نیچے سے زمین کھینچ دی ہو جیسے کسی نے مجھے سزائے موت سنا دی ہو میں بے یقینی سے ڈاکٹر کی طرف دیکھنے لگی اس سے کہنے لگی کہ کیا آپ کو یقین ہے کہ ایسی ہی بات ہے ڈاکٹر نے میری بے یقینی کو دیکھا تو مسکرہ پڑی کہنے لگی کہ آپ کی طرح جن خواتین کی بھی لیٹ اولاد ہوتی ہیں انہیں جب خوش خبری ملتی ہے تو وہ اسی طرح سے بے یقینی کا شکار ہو جاتی ہیں اگر آپ فکر نہ کریں آپ پر اللہ پاتنی کرم گھر دیا ہے اور آپ واقعی ماں بننے والی ہیں اگر حالات مختلف ہوں مجھے یہ خبر ملتی تو میں خوشی سے پاگل ہو جاتی مگر ان حالات میں خوش ہونا گویا ناممکن تھا میری حالت دیکھ کے میرے شوہر پریشان ہوگے کہنے لگی کیا بات ہے تمہیں تو خوش ہونا چاہیئے تھا مگر تم اس قدر پریشان لگ رہی ہو کیا ہو گیا ہے دیکھو تم اس طرح سے کرو گی تو میں بھی پریشان ہو جاؤں گا اگر کوئی مسئلہ ہے تو مجھے بتاؤ تو صحیح اور میں ایک بار پھر سے رو پڑی اور نہ چاہتے ہوئے بھی زبان بند رکھنے پر مجبور ہو گئی تھی اگر میں اپنے شوہر کو یہ سب کچھ بتا دیتی تو کیا وہ پھر بھی مجھ سے محبت کرتے کیا وہ اسی طرح سے میرا خیال رکھتے میرے دل میں یہ وہم پیٹ کیا تھا کہ میرا جو بچہ پیدا ہوا ہے وہ نارمل نہیں ہوگا کیونکہ میں وہ سچ جانتی تھی جس سے میرے شوہر لائلن تھے میں یہ سوچنے پر مجبور ہو گئی کہ میں پریگننٹ کیسے ہوئی کیا اس کی وجہ سے ایسا ہوا ہے اب میں یہ سوچ نہیں تھی کہ میرے پیٹ میں یہ جو بچہ ہے یہ کیسا ہوگا اور جب یہ دنیا میں آئے گا تو تب مجھے کیسے کیسے سوالوں کا کہ شوہر کو کیا جواب دوں گی اور باقی دنیا والے تو مجھے جیتے جی مار دیں گے مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا آنے والے وقت سے اور تب ہی میں نے فیصلہ کیا کہ مجھے ابورشن کروا لینا چاہیے اس بچے کو دنیا میں آنے سے پہلے ختم کر دینا چاہیے یہی سب کچھ سوچتے سوچتے چار مہینے کا عرصہ گزر گیا اب میں نے جب اس خیال پر عمل کرنے کا فیصلہ کیا جو ڈاکٹر مجھے کہنے لگی کہ آپ بہت لیٹ آئی ہیں اور ایسا کرنے سے آپ کی جان کو خطرہ بھی ہو سکتا ہے اور یوں بھی یہ غیر قانونی کام ہے اگر آپ کو کچھ ہو گیا تو آپ کے گھر والے نہ جانے میرے ساتھ کیا سلوک کریں گے پھر اس کے بعد میں ایک ایک کر کے کتنی ہی ڈاکٹر اس کے پاس کی اس سب کا ایک ہی جواب تھا کہ ابھی یہ سب کچھ ممکن نہیں ہے اس سے میری جان کو خطرہ ہو سکتا ہے مجھے تو اپنی جان پیاری نہیں تھی مگر وہ ڈاکٹر کسی بھی طرح اپنی نوکری کو خطرے میں نہیں ڈال سکتی تھی اب میں آنے والے وقت کے لیے خود کو تیار کرنے لگی جو جو وقت میرے قریب آ رہا تھا میرا تو جیسے دم نکلتا جا رہا تھا میری حالت دیکھتے میرے شہر نے تسلی دیتی سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا یہ وقت تو ہر لڑکی پر آتا ہے تم دل چھوٹا مت کرو مگر میں انہیں کیا بتاتی کہ مجھے اصل میں پریشانی کس بات کی ہے میں دلی دل میں دعا مانگ رہی تھی کہ کوئی موجزہ ہو جائے اور اس مصیبت سے جان چھوٹ جائے مگر میرا کوئی دعا بھی کارگر ثابت نہیں ہو رہی تھی اور وہ دن بھی آ گیا جب میری طبیعت بہت زیادہ بگڑ گئی اور پھر میرے شہر کو مجھے ہسپتال میں لے کر جانا پڑا ڈاکٹر نے کافی دیر تک مجھے لیبر روم میں رکھا پھر کہنے لگے کہ تمہارا کیس نامن نہیں ہے نہ جانے کیا پیچیت کی ہے اس کے بعد وہ لوگ مجھے آپریشن تھیٹر میں لے گئے میں نے خوف سے اپنی آنکھیں میچ لی مجھے آنے والے بک سے خوف محسوس ہو رہا تھا اور یہی سوچتے سے حب تک میرا ذہن تاریخی میں ڈوب گیا اور میں ہوش اور حواظ سے بیگانہ ہو گئی جب مجھے ہوش آیا تو میں کمرے میں تھی اور میرے پاس کرسی پر میرے شوہر بیٹھے ہوئے تھے اس وقت میں کسی کا بھی سامنا کرنے کے لیے تیار نہیں تھی تب ہی میں متلاشی نگاہوں سے اپنے چاروں طرف اس کو دیکھنے لگی اور پھر میرے شوہر کی آواز سنائی دی تمہاری تبیعت کیسی ہے میں نے خاموشی سے دیکھا تب ہی نرس میرے پاس آئی اور پیش آورانا اس کا راہت اپنے چہرے پر سجا کر مجھ سے تبیعت کا پوچھنے لگی مگر میں تو کسی کی کوئی بھی بات سنی نہیں رہی تھی میری نظر تو اس کو دلاش کر رہی تھی پھر نرس جیسے میری نظروں کا محبوم سمجھ گئی اس نے ایک کمبل میں لپٹا ہوا وجود میرے پاس جب میرے پاس اس کے چہرے پر نظر پڑی تو شادی کو پانچ سال کا عرصہ گزر گیا تھا ہر دوسرا تیسرا انسان مجھ سے یہ پوچھتا کہ کبھوش قبری سنا رہی ہو لوگوں کی باتیں سن سن کر میں کوفت میں مقتلا ہو گئی تھی اور میں بہت زیادہ پریشان ہو چکی تھی کہ لوگوں کے سوالوں کا کیا جواب دوں سوال پوچھنے والے یہ بھی نہیں سمجھتے تھے کہ ان کی باتوں سے میں کس قدر عصیت میں مقتلا ہو رہی ہوں جب امی کے گھر میں جاتی تو وہاں پر بھی سب لوگوں کا یہی سوال تھا اور سسرال میں جاتی تو محلے والے اور ملنے والے ایک ہی بات پوچھتے اور رفتہ رفتہ میں نے کہیں پر جانا ہی چھوڑ دیا میں جس ڈاکٹر سے علاج کروا رہی تھی میں نے اب ڈاکٹر بدل کے بھی دیکھ لی تھی مگر مجھے کوئی افاقہ نہیں ہو رہا تھا میں نے اپنے تمام ٹیسٹ کروائے اور ڈاکٹر نے مجھے بتایا کہ سب ہو کے ہیں پھر جب بار بار ڈاکٹر سے ایک ہی تقرار کرنے لگی تو انہوں نے جھجکتے ہوئے مجھے کہا کہ آپ ایک بار اپنی شوہر کے ٹیسٹ بھی کروالیں اس سنکر میں چونک گئی اور سے کہنے لگی کہ میرے شوہر کبھی بھی اس دیس کے لئے تیار نہیں ہوں گے ڈاکٹر کہنے لگی مگر آپ کو ایک بار اپنے شوہر کوئی بھی ٹیسٹ کروالیں چاہیے میں جانتی تھی کہ میرے شوہر کبھی بھی نہیں مانیں گے مگر اس کے باوجود بھی میں نے جب ان سے یہ بات کی تو حسب توقع وہ سنتے ہی ہتھے سے اکھڑ گئے اور غصے میں نجانے کیا کیا بولنے لگے کافی دیر کے بعد انہیں اپنے غصے کا احساس ہوا تو وہ قدر نادم سے ہو گئے کہنے لگے کہ نجانے مجھے کیا ہو گیا تھا تو انہیں بات ہی ایسی کی تھی کہ مجھے غصہ آ گیا اور میرے موں میں جو بھی آیا میں کہتا گیا مگر وہ سمجھ نے دل سے نہیں کہا میں بے اختیار ہو گیا تھا وہ نے شرمندہ دیکھ کر میں نے خاموشی اختیار کر لی پھر بات آئی کہی ہو گئی میں نے اس ڈاکٹر کو بھی بدل لیا اور پھر ایک اور ڈاکٹر سے اپنا علاج کروانے لگی پھر کچھ دنوں کے بعد میرے شوہر نے کہا کہ وہ مجھے ایک بہت اچھی ڈاکٹر کے پاس لے کر جانا چاہتے ہیں جو میرا علاج کرے گی یہ سن کر میں خوش ہو گئی کیونکہ پہلی بار میرے شوہر نے اس معاملے میں دلچسپی لی تھی اس سے پہلے میں جب بھی ان کے سامنے اس خواہش کا اظہار کرتی تو وہ کہتے کہ اولاد دینا نہ دینا اللہ کے اختیار میں ہیں ہم انسان کیا کر سکتے ہیں جس ڈاکٹر کے پاس وہ مجھے لے کر گئے تھے اس نے بھی مجھے ٹیسٹ دیئے اور تھوڑی دیر کے بعد اس نے مجھے ایک ایسی خبر سنائی جس کو سن کر میں حق تک رہ گئی ڈاکٹر نے ریپورٹس میرے حوالے کی اس کے مطابق مجھے ماں بننے کی صلاحیت سے میں محروم تھی اور یہ سن کر مجھے اپنے گھانوں پر یقین ہی نہیں آ رہا تھا مجھے ایسا لگنے لگا جیسے میری ساری دنیا خالی ہو گئی ہو چوہر نے جب میری حالت دیکھی تو وہ مجھے تسلیح دینے لگے اور کہنے لگے سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا تم پریشان مت ہو اللہ نے چاہا تو وہ ہمیں ضرور اولاد دیگا اللہ کے ہاں دیر ہے اندھیر نہیں وہ شہر کی مانی جانی ڈاکٹر تھی اس کے پاس جدید مشینری آلاد تھے اور اس کی دیگری بھی بہار کی تھی اور بھلا اس کی بات کیسے غلط ہو سکتی تھی قطعہ کہ ہارے قدموں سے گھر واپس آئی اب میری ہر چیز سے دل ہو چاٹ ہو گیا مجھے ان ڈاکٹرز پر بھی غصہ آ رہا تھا جو مجھے جھوٹی امیدیں دلاتی رہی تھی ایک بار تو میرا دل چاہا کہ میں ان کے پاس جاؤں اور ان کے کھری کھری سناوں مگر پھر میں یہ سوچ کر ہاموش ہو جاتی کہ جو چیز اللہ نے میرے نصیبیں نہیں دکھی وہ کوئی انسان کیسے دے سکتا ہے یہ سوچ مجھے چپ رہنے پر مجبور کر گئی تھی انہی دنوں میرے شوہر ایک کتہ لے آئے وہ عام کتوں سے جس آمد میں بہت بڑا تھا اس کی جسم پر لمبے لمبے بال تھے اس کی سرخ آنکھیں دیکھ کے میں خوف سے مبتلا ہو جاتی میں اپنی شوہر کو بار بار کہنے لگی کہ اس کتے کو گھر سے نکال دیں مجھے اس سے دیکھ کر ڈر لگ رہا ہے مگر میرے شوہر نے ایک بھی نہیں سنی اور کہنے لگے کہ مجھے یہ بہت پسند آیا ہے اور ایسے بھی یہ وفادار جانور ہے تمہیں اسے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے یہ تو میں کچھ بھی نہیں کہے گا مگر نہ جانے کیوں مجھے اس کی سورت سے بہت ڈر لگتا تھا وہ جب اپنی سرخ سرخ آنکھوں سے مجھے گھوٹا تو میں خوف سے کپ کپ آ کے رہ جاتی تھی مگر میرے شوہر اس کو گھر سے نکالنے پر رضا مند ہی نہیں تھے ایسے میں میں کیا کر سکتی تھی اس دن میری طبیعت خراب تھی اور بخار کی ویٹا سے کمزوری محسوس ہو رہی تھی میرے شوہر نے اپنے ہاتھوں سے میرے لئے جوز بنایا اور میرے ہاتھوں میں جوز کا گلاس دے کر خود آفس رہ لے گئے جوز پینے کے بعد جو ہی میں سونے کے لئے لیٹی تو مجھ پر گنود کی تاری ہونے لگی یوں بھی رات بھر کی میں جاگی ہوئی تھی اس نے شاید مجھے ابھی زیادہ نیندار ہی تھی تب ہی میں نے اسے اپنی طرف آتے ہوئے دیکھا اس خطے کو میرے شوہر دروازے کے پاس باندھ کر گئے تھے مگر اب وہ میرے پاس بھاگتے ہوئے آ رہا تھا اسے دیکھ کر میں بری طرح سے خوف زدہ ہو گئی میں زور زور سے چلانے لگی سیکیورٹی گارڈ نہ جانے کہاں تھا میں نے تکیہ اٹھا کر اپنے آگے رکھ لیا مگر وہ میرے اوپر چڑھ آیا اور اپنی ناخروں سے مجھے خراشیں ڈالنے لگا اس کا انداز دیکھ کر میں چیخ پڑی تب ہی اس نے میرے سارے کپڑے پھار دی اور اس نے پھر ایک ایسا کام کرنا شروع کیا جس کو دیکھ کے میں بری طرح سے خوف زدہ ہو گئی میرے ہواسوں نے میرا ساتھ چھوڑ دیا تھا اور میں بے ہوش ہو گئی جب آنکھ کھلی تو دنیا لٹ چکی تھی پھر کچھ دنوں کے بعد ہی مجھے پتا چلا کہ میں ماں بننے والی تھی اب جب میں نے بچے کو دیکھا تو میں زور سے چیخ پڑی کیونکہ وہ بچہ ہو بہو جمال جیسا تھا وہی گورہ رنگ چوڑی پیشانی نیلی آنکھیں یہ دیکھ کے میں حقہ پکا رہ گئی جمال ہمارے گھر کا ملازم تھا وہ پسمادہ علاقے کا رہنے والا تھا اور میرے بچے کی شکل اس کی طرح تھی میرے شوہر نے میرے چہرے کے تاثرات دیکھ کر کہنے لگے کہ بہت پیارا ہے ہمارا بیٹا بلکل تمہاری طرح ہے اگر مجھے اب یہ کنفیوزن ہو رہی ہے کہ اس دن بے ہوشی کے عالم میں جو میں نے خواب دیکھا تھا وہ خواب تھا یا حقیقت تھی میری اب ایسی ذہنی حالت ہو رہی تھی کہ میں خواب اور حقیقت میں فرق ہی نہیں کر پا رہی تھی مجھے بار بار آنکھوں کے سامنے جمال کا چہرہ لہرا رہا تھا اور اب بچے کو دیکھ کے مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس سب کیا ہے اور پھر اکلے دن جب میں گھر باپس آئی تو میرے شوہر مجھے کمرے میں لٹا کر خود کچھ ضروری چیزیں لینے کے لیے پاس آر چلے گئے میں گھر میں اکیلی رہ گئی اور مجھے دیکھ کے ڈڑ لگ رہا تھا اور تب ہی میرے شوہر کافی دیر کے بعد گھر واپس آئے تو میں ان سے پوچھ پڑی کہ جمال کہاں ہے آپ اسے کہہ دیتے بھولے آتا آپ کو پتہ بھی ہے کہ اس وقت مجھے آپ کی ضرورت ہے وہ کہنے لگا کہ جمال کو منہ نوکری سے نکال دیا ہے یہ سنکر میں حیران رہ گی آپ نے جمال کو نوکری سے کیوں نکالا بس مجھے اس کا کام پسند نہیں تھا وہ صحیح سے ڈیوٹی بھی نہیں دیتا تھا اور ساری رات تو سوتا رہتا تھا مجھے ایسے چوکی دار چاہیے تھے جو رات بھر جاگ کر گھر کی حفاظت کریں اور ایسے گارڈ کا میں کیا کرتا جو خود سویا رہے اور گھر میں کوئی بھی گھسائے تو ہم لوگ کیا کریں بس اس لیے میں نے اسے فارغ کر دیا ہے اور اب میں کوئی اور گارڈ دیکھ لوں گا تم فکر مت کرو جلدی ملازم کا بندبس کر لوں گا اپنے چور کا رویہ مجھے بلکل سمجھ ہی نہیں آرہا تھا اور اب ذہنی طور پر میں اولچ کر رہ گئی تھی اور یہ سوچنے پر مجبور ہو گئی تھی کہ جانوروں کی ہم بستری کرنے سے کوئی عورت کیسے حاملہ ہو سکتی ہے اور یہ بچہ جمال کی طرح کیوں تھا بچہ یا ماں پر جاتا ہے یا باپ پر کہیں جمال اس کا اس سے آگے میں کچھ سوچ بھی نہیں پائی میرا ذہن بری طرح سے اولچ کر رہ گیا تھا تو میں یہ سوچنے لگی کہ کہیں ایسا تو نہیں اس دن جب میں بے ہوش ہو گئی تھی اس دن جب مال تو گھر پہ تھا تو کیا اس نے میری بے ہوشی کا میرے ساتھ کچھ غلط کرنا چاہا میں بری طرح سے خوف صدا ہو کر رہ گئی تھی اور تب ہی کچھ یاد آئے کہ ڈاکٹر نے جو مجھے یہ کہا تھا کہ میں ماں بننے کی صلاحیت سے محروم ہوں تو اب میں پھر کیسے ماں بن گئی تھی مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا ہو رہا ہے جب میں بہتر ہوئی چلنے پھرنے کے قابل ہوئی تو میں نے فیصلہ کیا کہ میں اب جان سچ جان کروں گی پھر میں جمال کے گھر میں پہنچ گئی وہ گھر پہ ہی تھا اور بیگ اٹھائے کہیں جانے کی تیاری کر رہا تھا سب لوگوں سے وہ المدائی ملاقات کر رہا تھا جب میں وہاں پر گئی تو وہ مجھے دیکھ کے پکھلا گیا اسے اپنی آنکھوں پر یقین ہی نہیں آیا تب ہی اس نے مجھے دیکھتے ہوئے کہا اور بچے کو دیکھا تو وہ حیران پریشان ہو کر اس کو دیکھنے لگا وہ لوگ میرے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتے تھے تب ہی مجھے اور میرے بچے کو دیکھ کے بورت کہنے لگی کہ یہ بچہ تو ہوں بہوں جمال جیسا ہے یہ بچپن میں تو پلکل ایسے ہی تھا اب اس کی ماں کہنے لگی جمال تم نے کہیں اس عورت سے شادی تو نہیں کر لی تھی یہ بچہ گئی تمہارا تو نہیں ہے جمال کا یہ حال تھا کہ اس کا چہرہ زرد پڑ گیا تھا اور بولی کی صلاحیت سے وہ محروم ہو گیا تھا میں نے اسے کہا کہ سچ بتاؤ اس دن کیا ہوا تھا مگر وہ کچھ بھی بتانے پر تیار ہی نہیں تھا اب میں نے اسے پولیس کی دھمکی دی اور کہا اگر تم نے مجھے کچھ بھی سچ نہیں بتایا تو میں تمہیں پولیس کے حوالے کر دوں گی تب پولیس کے نام سن کر اس کی ماں ڈر گئی کہنے لگی بیٹا جو بھی وہ پوچھ رہی ہے اسے بتا دو اور جو کچھ اس نے مجھے بتایا اسے سن کر لگا کہ اب کبھی میں سانس ہی نہیں لے پاؤں گی جب میں گھر آئی تو میں اپنے حواسوں میں نہیں تھی میں کتنی دیر تک بدھ بنی ایک ہی نکتے پر دیکھتی رہی میرے بچے کو آیا سنبھال رہی تھی مجھے تو اپنا بھی ہوش نہیں تھا میں بچے کو کیسے سنبھالتی ہس میں معمول شام کے وقت میرا شوہر جب گھر آیا تو آتے ساتھی بچے کے بارے میں پوچھنے لگا تب ہی اس کی نظر مجھ پر پڑی میرے شہرے کے تاثرات دیکھ کے وہ چونکیا کہنے لگا کیا بات ہے تمہاری طبعہ ٹھیک ہے میں نے اسے خالی خالی نظروں سے دیکھا وہ میری حالت دیکھ کر گھبرا گیا میں نے اسے کہا کہ میں آج جمال کے گھر گئی تھی میرا اتنا کہنا ہی گویا قیامت لے آیا تھا اس نے یوں اپنے ہاتھ پیچھے ہٹائے جیسے اسے بچوں نے ڈس لیا ہو وہ بے یقینی سے مجھے دیکھنے لگا جمال نے جو بولا ہے وہ جھوٹ ہے وہ سب سچ نہیں ہے میں ایسا کبھی نہیں کر سکتا اب کی بار میرے ہونٹوں پہ تنسیہ مسکرات پھیل گئی میں نے یہ کہا کہ جمال نے آپ کے بارے میں کچھ بولا ہے اب ان کا چہرہ بلکل سفید پڑ گیا تھا وہ جان گئے تھے کہ مجھے سب کچھ پتا چل گیا ہے میں نے پوچھا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا شوہر تو بیوی کی عزت کا محافظ ہوتا ہے اور آپ نے مجھے خود اپنے گھر کے ملازم کیا آگے پیش کر دیا وہ میرے قدموں میں بیٹھ کے کہنے لگے کہ میں نے جو کیا مجبوری نہیں کیا میرے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا میں لوگوں کی باتیں سن سن کر پریشان ہو گیا تھا دوستہ باب سب مجھے چھڑتے تھے سب مجھے کہتے تم مرد ہو یا نہ مرد ہو اور ان باتوں سے دنگ آر کہ میں نے یہ کام کیا میں نے اپنا علاج کروانے کی بہت کوشش کی مگر ڈاکٹر نے کہا کہ آپ کا علاج ممکن ہی نہیں ہے تب ہی پھر میں تمہیں ڈاکٹر کے پاس دیکھ گیا تھا تاکہ وہ تمہیں بانجھ ہونے کا یقین دلا دے اور تم مجھ سے بچے کی خواہش کرنا چھوڑ دو اس لیے آپ نے میری عزت کا سعودہ کر دیا وہ بھی اپنے گھر کے ملازم سے وہ روپ پڑے گہ نہیں لگے یہ فیصلہ کرنا میرے لئے آسان نہیں تھا مگر پریز تو مجھے معاف کر دو میں اب ایسا کچھ بھی نہیں کروں گا اور میں بے آواز آنسو بہاتے میں اپنی صدقے محافظ کو دیکھ رہی تھی اس نے میں اس خود کو دوسروں کی سوالوں سے بچانے کے لیے خود کو دوسروں کی نظروں میں موتبر کرنے کے لیے مجھے میری ہی نظروں میں گرا دیا تھا اور باقی ساری زندگی میں نے اسی احساس کے ساتھ گزار دینے تھے موسیقی